السلام علیکم بھر کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو بلٹ کی شروار کی پمائش لینے کا یعنی ناپ لینے کا طریقہ بتائیں گے تو ہم بارے ساتھ رہنا بلٹ والی شروار کا ناپ کیسے لیتے ہیں تو یہ ابھی آپ کے سامنے یہ ناپ والی شروار ہے بلٹ والی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پمائش کیسے لیتے ہیں یہ دیکھو یہ اوپر بلٹ ہے آپ ہم لکھتے ہیں کہ شروار كتنی ہے شروار کی لوحد جو ہے وہ ہے ساڑھے پینتی سنچ ترٹی فائف این ڈ ہاف ساڑھے پینتی سنچ تو یہ شروار کی لوحد لیکھ ہوا ہے شروار کی لمبائی ادھر ہم لکھ دی Spotify سنچ ابھی پانچ اس کے خ slack کی تک ہے ساڑھے ساتھ عچ کتنا ہے ساڑھے ساتھ انچ اور کی سلائی ایک اوپر ایک نیچے ہے اسی طرح لگانی ہے محمد دو لہن لگا دیں گے ایک سلائی اوپر اور ایک نیچے ابھی شروار کا گھیر ناپیں گے ادھر سیدکو آسن سے ناپنے آپ نے شروار کا گھیر جو ہے وہ ساڑھے اکیس انچ ہے ہاف ایک ساڑھ کا کتنا ہے ساڑھے اکیس انچ یہ شروار کا گھیر ہے ساڑھے اکیس انچ ابھی بیلٹ ناپیں گے کہ شروار کا بیلٹ کتنا ہے ادھر سے آپ نے اچھی ٹیپ رہنے اور اس طرح بیلٹ آپ نے ناپ لینا ہے کتنا ہے اٹھائی سنچ بیلٹ آپ ایسی بھی ناپ سکتے ہیں ادھر سے بھی آر اون ناپ لیں گے سنٹر سے ناپ توں میں آپ بتا توں آر اون ناپ لیتے ہیں کتنا ہی ساڑھے اکیس انچ بیلٹ ہے یہ ابھی آر اون ناپ لیناپ ہے چون انچ ہو گیا تو یہ ڈبل ستائیس انچ بیلٹ کتنا ہے ستائیس انچ جوٹی سیون انچ بیلٹ کی جوڑائی ہے دیکھ سکتے ہیں بھی کتنی ہے ساڑھے چھ انچ تیار ہے جوڑائی ساڑھے چھ انچ تیار یہ بھی آپ کے سامنے میں نے پرمیش لے لی ہے اشہوار کو اچھا ابھی ایک اور چیز بتا دوں آپ کو میں آسن کے بارے میں یہ ہمارا آسن کتنا تیار ہے آسن ہمارا تیار ہے دس انچ دس پونے دس ہے بس ساڑھے نو کر دو ساڑھے نو تیار ہے ساڑھے نو انچ تیار ہے آسن تیار ساڑھے نو انچ دیکھو ابھی آپ کے سامنے میں نے شہوار کی پمیش لے لئے آپ لاسٹر کی پمیش لے سکتی ہیں لیکن اس کی لاسٹر کی انہوں نے خود ڈالیں گے کسٹمار تو آپ لاسٹر کی پمیش جب لینی ہو تو جسینی لاسٹر ڈلی ہو تو اس طرح اس طرح اس طرح کی سے آپ کو لاسٹر کی پمیش لے سکتی ہے تو بہت یہ ایزی طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جب بھی آپ نے شہوار کی پمیش لینی ہو بلٹ والی کی تو اس طرح لیا کریں اور اس کے علاوہ جو نے یہ دیکھو ابھی کسٹمر نے یہ کلیاں مانگی ہیں دیکھو ادھر بھی جوڑ ڈلی ہوئی ہیں اور ادھر بھی دیکھو یہ کلیاں تو اسی طرح آپ نے کلیاں بھی ڈال دینی ہے درمیان میں سٹائل لگی ہوئی ہے دیکھو یہ پانچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نظر آپ کو آ رہی ہوگی تو جب بھی آپ نے اس طرح اگر وہ کسٹمر مانگے یا بنانی ہو تو اس طریقے سے آپ اس کو سرائل لگا سکتی ہیں اندر یہ دیکھو چھوٹی سٹائل لگی ہوئی ہے تو کسٹمر نے مانگی ہے تو ہم بھی اسی طرح اس کو اس کی کلیاں ڈال دیں گے پانچے سے دیکھو پانچوں پھول پانچوں ساڑھ ساتھ انچ ہے تو بس ایک انچ ڈیڈن چھوڑ کے تو آپ اس کی لین لگا کے اس کو سہی لگا سکتی ہیں میں نے آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ بتا دیا جب بھی آپ کو بلٹ والی شروع کی ممیش لینی ہو تو اس طریقے سے لیا کریں انشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھتے رہنا تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ